جو مسجد میں جانے کی دعا بھی لکھی ہے اللہ مفتح لے ابواب رحمتک اور یہ رہا گیٹ السلام علیکم دوستو کیسا امید آپ سب اچھے سے اور خیرے سے تو دوستو آج ہم موجود ہیں مدرسہ حسینیہ لال دروازہ جامیت الحسینیہ اس کا نام ہے مدرسہ کا اور یہ مدرسہ اس طرف ہے یہ گیٹ ہے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ ہے مدرسہ اور یہ ہے لال دروازہ یہ رہا آپ کے سامنے اس کا مین بیٹ ہے تو ہم لوگ آج اسی کا اندر کا نظارہ دیکھائیں گے آپ کو تھوڑا سا ٹور کروائیں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے تو چلی ہم لوگ چلتے ہیں اندر اور آپ کو نتارہ دیکھیں تو گائز آج ہم آپ کو گھومانے والے ہیں لال دروازہ اور پہ چلی یہ رہا بلکل آپ کے سامنے لال دروازہ کا مین ڈور یہ ہے اسی کے نام سے اس جگہ کا نام پڑا ہے لال دروازہ اور مدرسہ حسینیہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ حسینیہ ہے یہ گیٹ ہے مین گیٹ یہ ہے اور یہاں سے بھی گیٹ ہے مدرسے کا اصل گیٹ تو یہی ہے لیکن یہ بند رہتا ہے یہی ہے مین گیٹ مدرسہ حسینیہ کا اور یہ آس پاس کے علاقوں میں بہت نام رکھتا ہے اور یہ پورے مارکٹ کا نام بھی مدرسہ حسینیہ کے نام پہ ہی پڑ گیا ہے اور یہ مارکٹ ہے مدرسہ حسینیہ کے پاس یہ کچھ چھوٹی سی بازار ہے تو دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مدرسہ حسینیہ کے اندر کا نظارہ دوستو ہم لوگ کھڑے ہیں ابھی بلکل مسجد کے گیٹ کے سامنے تو مسجد کا گیٹ جو ہے وہ بھی بلکل پرانے طریقے سے ہی بنا ہے یہاں کو کچھ آیاتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جو مسجد میں جانے کے دعا بھی لکھی ہے اور یہ رہا گیٹ یہاں کا گیٹ ہے اور سب سے خاص بات یہاں کی یہ دور بھی اسی زمانے کا ہے یا سائد مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ لکڑی کا دروازہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں موٹا دروازہ اور بلکل پرانے طریقے سے یہ ہے ہک پہ فسا ہوا ہے اور یہی سے اندر جانے کا راستہ ہے تو اندر چلتے ہیں اور اندر کا بھی نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں گائز ابھی ہم لوگ ہیں لال دروازہ مسجد کے اندر یہ لال دروازہ مسجد کے اندر کا پریسر ہے اور یہ پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ حوز ہے عوضو بنانے کے لئے یہاں نل بھی لگے ہوئے ہیں یہ نل والے چاہے آپ یہاں عضو کر سکتے ہیں چاہے آپ حوز میں عضو کر سکتے ہیں اور یہ ہے اندر کا جو مسجد کا فرنٹ ہے یہ ہے اور باہر کا دروازہ وہ ہے وہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا اندر کا دروازہ تو یہ دیکھ رہے ہیں پورا یہ احاطہ ہے لال دروازہ مسجد کا احاطہ ہے ایک دو تین چار تین گیٹ ہے اس میں ایک تو یہی میرے پیچھے ہے اور ایک صرف جو مینڈور ہے ایک سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں سامنے کے طرف دروازہ ہے جو مدرسے کے بلکل سامنے کھلتا ہے اور یہ فرنٹ والا ہے تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے نظارہ یہ ابھی ہم لوگ گھوم رہے ہیں مسجد کے ہاتھے میں یہ ہے جو میں دکھا رہا تھا بھی یہ ہاؤز ہے یہاں وضو بنا سکتے دیکھیں پانی کتنا کلین ہے اور یہ ہمارے دو دوست ہیں یہ بیچارے پریشان ہیں جب سے آئے اندر یہاں ایدم سے پریشان ہے پتہ نہیں کیا سیٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی دونوں یوٹیوبر ہیں بھاری والے یوٹیوبر ہی بھی ڈرائیبر ہی بھرگان کیسے آپ سب ہمارا چینل سبکرائب کریے گا مہجم بھائی کو بھی لائچ سبکرائب شیئر جنور سے کریے گا بھائی یہ دیکھ رہے جس پیڑ کے نیچے ہم لوگ ہیں یہ پیڑ بہت ہی پورانا ہے اور میرا خیال سے مجھے خود پتہ نہیں ہے اور یہ پانچویں اور چودہویں ستابدی کے بیچ میں بنی مسجد ہے تو پیڑ کپ کا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہم لوگ آ رہے ہیں اندر اندر جا رہے ہیں تو اندر کے بھی نظر آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے دوستو یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا میمبر ہے ٹوٹلی پتھر کا ورک ہے اس پر جو آیتیں یہ اوکیری گئی ہیں یہ بھی ٹوٹلی پتھر پہ نکل ڈیزائن بنا گئے ہیں یہ قرآن کی آیتیں لکھئے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے ہیں بلکل یہ دیکھ رہے ہیں اور ایک خاص چیز میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ جالی والا دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کے زمانے میں لیڈیز لوگوں کے لیے ہوتا تھا اوپر لیڈیز ہوتی تھے اور نیچے جنس بگر ہوتے ہیں دونوں باجوں میں یہ چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور میمبر تو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف کا نظارہ میں تھوڑا سا دیکھا دیتا ہوں پورا ٹوٹل پتھر کا ورک ہے پورا پلر چھات جتنی بھی چیزیں سب پتھر کی بنی ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ایریا یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ اتنا سا ایریا عورتوں کے لیے ہے باقی ٹوٹل جو ہے مرد کے لیے جینڈس وغیرہ کے لیے جتنی اس کے دیوالے بھی پتھر کی ہے چھت بھی پورا پتھر کا ہے سب کچھ پلر وغیرہ جتنے بھی سب کچھ ہے سب پتھر کے ہی ہے اور اوپر جانے کے لیے لیڈیز وارڈ میں جب لیڈیز والے ایریا میں جانے کے لیے یہاں اوپر سے سیڑی ہوا گرتی یہ ابھی بھی سیڑی ہے اوپر لوگ جاتے بھی ہیں لیکن ابھی یہ یوز نہیں ہو رہا یہاں سے جاتے ہیں لیڈیز ویڈیز